خوش آمدی دوستو آج کا ویڈیو اسپیشلی افلاتون کے کوئٹس کے بارے میں ہوگا یعنی کہ پلوٹو کے کوئٹس کے بارے میں ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں وقت کا حاکم دریا کی مانند ہے جس سے کہیں نہریں بہتے ہیں اگر دریا کا پانی میٹا ہوگا تو ندیوں اور نہروں کا پانی بھی میٹا ہوگا اگر کڑوا ہوگا تو شہروں کا پانی بھی کڑوا ہوگا غصہ کی مقدار باتچیت میں اتنی ہونی چاہیے جیسے کانے میں نمک جب تک اندازے پر رہتا ہے تو حضم ورنہ فاسد اہل حلم کا امتیان کسرت حلم سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے خدا کریم کے تمام عطیوں میں سے عقمت سب سے بڑھ کر ہے اور عقیم وہ شخص ہے جس کے قول و فعل دونوں یقصہ ہے وہ شخص اقل مند نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مصطرب ہے بدنیت وہ جو لوگوں کی برائیوں تو ظاہر کرے مگر نیکیہ چھپائے جس شخص میں غور و فکر کی حادت ہے وہ اپنی روح سے روح بر روح کلام کرتا ہے وہ چیز جو آسل نہیں ہو سکتی اس کی خواہش فضول ہے بات کو پہلے دیر تک سوچو پھر مو سے نکالو اور پھر اس پر حمل کرو شاہری ہمیں صحیح علم نہیں دیتی اور انسانی اخلاق کو کمال تک نہیں پہنچانے دیتی عورت کے دل پر بے زبان جوائرات مرد کی لمبی لمبی تقریروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں ار شخص اکل رکھتا ہے لیکن ار شخص اکل سے کام لینا ہی نہیں چاہتا سخت کلام ایسا آگ کا گولہ ہے جو ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ جاتا ہے غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو اکل کا چھراغ بجا دیتی ہے نیکی میں اگر تجھے دکھ پہنچے تو دکھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا نیک کام رہ جائے گا انسان ایک ایسا پرندہ ہے جو بے پر ہونے کے باوجود قوت پرواز رکھتا ہے تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم سب کچھ کو چکے ہوتے ہیں آج تک کوئی اچھا حادمی تیزی سے ہمیر ترین نہیں ہو سکا جب تو کسی کی شخصیت کو پرکنا چاہے تو اس سے مشورہ کر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا میلان کس طرف ہے اکل مندی اور دانشوری یہ نہیں کہ لذتوں سے خوش اور پریشانیوں پر ملہول ہو جائے خاموشی انسان کی سلامتی ہے سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے